آزمین حج چاہے اپنی فلائٹ کا شیڈول معلوم کرنا چاہتے ہوں یا کسی بھی قسم کی حج عمرے سے مطالق انفرمیشن چاہتے ہوں تو تین اہم ذرائع سے مستفید ہو سکتے ہیں اب اگر کسی کو ان تینوں ذرائع کے باوجود بھی مشکل پیش آ رہی ہو تو اسی ویڈیو کے این میں پروازوں کے شیڈول کے لیے ڈائریک اور شورٹ لنک بھی شیئر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کا فلائٹ شیڈول نہیں آیا تو اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان ایشیوز کو کیسے سالف کیا جا سکتا ہے ان سب کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے آئیے بین وغزایا کیے ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان گورنمنٹ حج دوہزار چوبیس کے لیے پاک حج اپلیکیشن انٹروڈیوز کروائی گئی ہے جس میں ہر قسم کی معلومات وقتاں فوقتاں اپلوڈ ہو رہی ہے اپنی پاک حج اپلیکیشن کو اپن کیجئے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو پروازوں کا شیڈول آپ کو نظر آئے گا جس میں ڈیپارچر اور آرائیول یعنی روانگی کی چاہتے ہیں تو روانگی والے آئیکن کو کلک کیجئے اور اگر واپسی والی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آرائیول والے آئیکن کو کلک کیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کبھی اپلیکیشن رسپونس نہ کریں اور ڈیٹا ریٹریو نہ ہو اور بلانک پیج نظر آئے جس کا حل یہ ہے کہ مختلف اوقات میں چیک کرتے رہیں اور خاص طور پر ان اوقات میں جب ٹرافک کم ہو مثلا فجر کا وقت ہو یا رات کا آدھی رات ہو اپلیکیشن تو چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے اس کے علاوہ حج انفو ڈاٹ او آر جی کی اوفیشل ویب سائٹ پر بھی آزمین حج کے لیے ہر قسم کی انفرمیشن وقتن فوقتن اپلوڈ ہوتی رہتی ہے حج انفو ڈاٹ او آر جی کی ویب سائٹ میں جانے کے بعد رائٹ سائٹ پر اگر آپ حج اپلیکیشن انکوائری سرچ میں جائیں گے یہ سائٹ بھی کافی حد تک اپ ڈیٹ ہو چکی ہے لیکن یہاں پر اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس وقت تک فلائٹ شیڈول کا آئیکن نہیں نظر آ رہا اس کے علاوہ یہاں پر حج اپلیکیشن کی ڈیٹیل میں بھی فلائٹ شیڈول کی ڈیٹیل نہیں اپ ڈیٹ ہوئی ابھی امکان ہے کہ یہ ویڈیو جب تک آپ تک پہنچے گی یہ سائٹ بھی اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی جب یہ سائٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پر فلائٹ شیڈول کا آئیکن بھی نظر آئے گا اور وہ جب اپن کریں گے تو یہاں پر CNIC کا نمبر یہاں جب اپلیکیشن نمبر ڈالیں گے تو آپ کی پوری ڈیٹیل نظر آ جائے گی جس میں فلائٹ شیڈول کی ڈیٹیل بھی ہوگی اب اگر ڈیریک فلائٹ شیڈول کے پیج پہ جانا چاہیں تو اس لنک کے ذریعے جایا جا سکتا ہے اس سائٹ پر جب ڈیٹا سرچ کیا تو یہاں پر فلائٹ شیڈول کے کولم میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں آ رہا جبکہ اسی کا ڈیٹا پاک حج ایپ پر جب سرچ کیا تو وہاں پورا فلائٹ شیڈول نظر آ رہا ہے مطلب یہ کہ اگر فلائٹ شیڈول آپ کو ایک سائٹ پہ نہیں مل رہا اور دوسرے سائٹ پہ مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سائٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شروع کی فلائٹس ہوتی ہیں ان کا ڈیٹا جلدی اپلوڈ ہو جاتا ہے ان کا شیڈول ذرا لیٹ آتا ہے اگر کوئی اسپانسرشپ کے تحت ہے یا شورٹ پیکج میں ہے یا اس نے لیٹ کے لیے درخواست دی ہوئی ہے تو ان کا بھی لیٹ ہی اپ ڈیٹ ہوگا ایک اور مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا کمپلیٹ نہ ہو جس کے لیے آپ اپنی اپلیکیشن کی ڈیٹیل دیکھیں اگر وہاں آپ کی کوئی چیز مسنگ ہے تو اس کو ضرور صحیح کروا لیں مثلا یہاں دیکھیں یہاں گروپ کے تین بندوں کے پاسپورٹ کے نمبر ہی شور نہیں ہو رہے اگر یہی وجہ ہوئی تو آپ انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے جب تک ڈیٹا کاریکشن نہیں ہوگی تب تک آپ کا آگے پروسس نہیں ہوگا ایک اور افیشل ویب سائٹ ہے مورا.gov.pk اس میں جانے کے بعد روان سال کے حج والے آئیکن پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو سارے انفرمیشن ملے گی یہاں بھی اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں فلائٹ شیڈول والے آئیکن پر کمنگ سون آ رہا ہے ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ سائٹ بھی اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی میں بھی فلائٹ شیڈول آ گیا کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر سکتی تھی لیکن چونکہ میرا مقصد صرف ویو حاصل کرنا نہیں ہے جو اس چینل پر پہلے سے منسلک ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا مقصد ہے آزمین حج کی رہنمائی کرنا اور ان کو وہ معلومات دینا جو ان کے لئے آگے کارامت ثابت ہو دوسرے نمبر پہ جو لنک ہے وہ حج انفو ڈاٹ او آر جی کی ویب سائٹ کا لنک ہے اور تیسرے نمبر پہ جو لنک ہے وہ اسی ویب سائٹ پہ موجود فلائٹ انکوئری کا ڈائریک لنک ہے نمبر ون پہ جو لنک ہے یہ شارٹ لنک ہے فلائٹ انکوئری کا اور اسی کے ذریعے ابھی میں نے فلائٹ شیڈول معلوم کیا یہ اس وقت تو کام کر رہا ہے یہ تمام لنکس اور اس کے علاوہ حج و مرسل سے مطالق بہت ساری اپ ڈیٹس آپ کو علم کا خزانہ کے واتس اپ چینل پر مل جائیں گی اور واتس اپ چینل کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے دورانے سفر مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کے حج کو مقبول اور مبرور بنائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ